میں نے امانداری سے فینسل سوچا تھا کہ اسطیفہ دینے کے بعد گھر بیٹھوں گا اندرہ جی نے ایک بھاشن کیا تھا اور کہا تھا کہ میرا خون کا کترہ کترہ اس دیش کے لیے ہے اور آج اگر ہم واپس آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے بھاشن سنا تھا کترے کترے کا آج کانگریس پارٹی کترے کترے سے ٹکڑے ٹکڑے تک پہنچ گئی ہے تو مسوٹ تو ہمیں وہاں ہو نہیں ہے میں نے جو ہے پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش پت سے اسطیفہ دیا تھا اس اسطیفے کے بعد تمام اپنے ساتھیوں سے میں ملا تھا ہزاروں کانگریس کارے کرتا جو ہم سب لوگوں کے ساتھ دلی کی ستر کی ستر ویدھان سواوں میں جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں نے کہا کہ آپ کو گھر نہیں بیٹھنا ہے میں نے امانداری سے سوچا تھا کہ اسطیفہ دینے کے بعد گھر بیٹھوں گا ان تمام لوگوں نے کہا کہ آپ کو گھر نہیں بیٹھنا ہے دلی اور دیش کی لڑائی کو لڑنے کے لیے ایک ایسی سشک پارٹی میں جانا ہے اور اس میں دلی کے لوگوں کی لڑائی جو ہے آپ کو لڑنی ہے تو اس لیے ہم تمام ساتھیوں نے اور ہم کیول آج ہم یہ پانچ ساتھی نہیں ہیں یہ ایک لمبا کافلہ ہے جنہوں نے یہ تیہ کیا ہے آنے والے سمیں میں آپ دیکھو گے کہ نرندر مہدی جی نڈا جی امید شاہ جی کا دھنیوات کرتے ہوئے ہم نشت روپ سے دلی کی لوگوں کی لڑائی بھارتے جندہ پارٹی میں رہ کے مجبوطی کے ساتھ جو ہے ہم لوگ لڑیں گے آج پرشن یہ ہے مجھے بہت سارے میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ پہلے بھی کچھ سمیں کے لیے آئے تھے پھر چلے گئے میں نے کہا کہ 18 ورش کی آئیو میں میں نے کانگریس پارٹی جوئن کی تھی ٹھیک بات ہے کہ بیچ میں کچھ سمیں کے لیے میں آیا تھا اور کچھ مہاں میں واپس چلا گیا تھا اس لیے کہ 18 ورش میں ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ اندرہ جی نے ایک بھاشن کیا تھا اور کہا تھا کہ میرا خون کا کترہ کترہ اس دیش کے لیے ہے اور آج اگر ہم واپس آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے بھاشن سنا تھا کترے کترے کا آج کانگریس پارٹی کترے کترے سے ٹکڑے ٹکڑے تک پہنچ گئی ہے اس لیے جو ہے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دیش کے لیے کوئی پارٹی اگر لڑ رہی ہے تو ہم کو گھر بیٹھنے کی بجائے اس پارٹی میں اپنا یوگدان دینا چاہیے اس سے شک نترت کو مجبوط کرنا چاہیے تو اس لیے جو ہے ہم تمام ساتھی راج کمار چوہان جی جو برسوں تک جنہوں نے دلی کو نترت دیا ہے نصیب سنگ جی بہت ہی ہمارے سینئر لیڈر ہیں نیرج بسویا جی ہم تمام لوگوں نے جوئن کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت سارے ہمارے ساتھی آنے والے دنوں میں آپ جوئن کرتے ہوئے دیکھیں دیکھئے میں نے پچھلے سنڈے کو استیفہ دیا تھا آج سیٹرڈے ہو گیا ہے تو اس لیے ہمارے تمام ساتھیوں نے کہا کہ جن لوگوں کو نہ اپنی پارٹی کی چنتہ ہے نہ دیش کی چنتہ ہے ہم آپ کو گھر نہیں بیٹھنے دیں گے اور میں دھنیوات کرنا چاہتا ہوں پرزان منتری جی کا راشتری عدیق جی کا دیش کے گرہ منتری جی کا جنہوں نے مجھے افسر دیا ہے میرے دوستوں کو میرے بھائیوں کو میرے بڑے بھائی ہیں سب راجکمار جی ہیں نصیب جی میرے بھائی ہیں نیرج بسویا عمید ملک چھوٹے بھائی ہیں ہم سب لوگوں کو افسر دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنا اپنا یوگدان دیش لبلی جی آپ نے ٹپڑے ٹپڑے کی بات کی بہت سارے کارن ہیں میں نے یہ کہا مجھ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے بھی آئے تھے اور واپس چلے گئے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ علم سمیں کے لئے گئے ہو اور فٹ نہیں ہو رہے ہو میں نے بتایا کہ میں 18 ورش کی آئیو میں کانگریس پارٹی جوائن کی تھی نسیوائی سے جوائن کری تھی تو اس سمیں ہم کو کہا جاتا تھا کہ پرزان منتری جی نے باشن کیا ہے اندرہ جی نے کہ میں ادھا خون کا کترہ کترہ اس دیش کے لئے تو کترے کترے سے ٹکلوں ٹکلوں تک آگئے ہیں تو مسوٹ تو ہمیں وہاں ہو نہیں ہے اور میں نے اپنی چٹھی میں انیکوں کارن لکھے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے پچھلے سنڈے کو استیفہ دیا تھا اور آج پورا ہفتہ ہو گیا ہے تو جو اپنے لوگوں کا دھیان نہیں رکھ رہے وہ دلی کے لوگوں کا کیسے دھیان رکھیں گے سنڈے سے لے کے آج تک کسی نے بات نہیں کی میں چناؤ میں اسی لئے ایک ہفتہ لگایا ہے کسی پد کا لالچ ہوتا تو میں پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش پد سے ہی استیفہ نہیں دیتا ٹکٹ کی لالچ ہوتی تو ٹکٹے ڈکلیئر ہونے سے پہلے جوئن کرتا